موسیقی موسیقی وہ میں سب سے بڑا وظیفہ بتا رہا ہوں سب سے بڑا وظیفہ بتا رہا ہوں سب سے بڑا وظیفہ بتا رہا ہوں غیبت چھوڑ دو اوروں کی گرائیاں پکڑنا چھوڑ دو اوروں پہ تفسریں چھوڑ دو پھر تھوڑا سا عمل بھی تمہیں جنت الفردوس تک پہنچائے گا مجھے کوئی شراب پیش کریں مولانا صاحب شراب پیو گے تو میرے ہاتھیں جڑی شوید اس کے ساتھ میں فوراں شریک او بھائیو غیبت کا کرنا شراب سے بھی بڑا جرم ہے شراب سے کیا زنا سے بھی بڑا جرم ہے میرے نبی کا فرمان یہ جو نیک لوگ ہیں نمازی لوگ ہیں دیندار لوگ ہیں ان کو شیطان زنا کی دعوت نہیں دیتا نیک عورتیں پردادار عورتیں ان کو شیطان بے پرد ہونے کی دعوت نہیں دیتا گھنگرو باندھنے کی دعوت نہیں دیتا لیکن اس نے پکڑنا ان کو بھی ہے ان کو غیبت میں پکڑتا ہے گھروں کے گھروں کو آگ لگ چکی ہے مسجدیں جل گئیں یہ وہ زہر ہے جس کا تریا کی کوئی نہیں ہے لقمال علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پشتایا میں جب بھی پشتایا اپنے بول پہ پشتایا اللہ کو بخیل سے نفرت ہے ایک بخیل اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے جو بولنے میں کنجوس ہو تو بھائیو برائیاں دیکھو اپنی کمیاں دیکھو اپنی خوبیاں دیکھو اوروں کی یہ اخلاق نبوت ہیں جب تک یہ زندہ نہیں ہوں کہ دین زندہ نہیں ہو سکتا ہوا نہیں چل سکتی تو تبلیغ کا دین کا تصوف کا علم کا مدرسے کا سب سے مشکل سبق اچھے اخلاق ہیں دیکھتے نہیں ہو مکہ والوں کو تلوار خطہ نہ کر سکی بدر میں فرشتے دیکھیں ان کے دل نہ ہلے چاند کے دو ٹکڑے دیکھیں مکہ والوں کے دل نہ ہلے خندق کی لڑائی میں فرشتے دیکھیں نہیں مسلمان ہوئے دس ہزار کا لشکر دیکھا نہیں مسلمان ہوئے اور آنکھوں سے موجزے دیکھیں نہیں کلمہ پڑھا اور جاں میرے نبی نے اخلاق دکھائے کہ جاؤ میں نے معاف کیا تو سب کے سب دھیر ہو گئے کہ ہم ایمان لائے تو سچا رسول ہے اخلاق کو زیور بناو میرے نبی نے لمبی نمازیں شروع کی تو اللہ نے روک دیا سنو جو جب لمبی نمازیں شروع کی تو اللہ نے روک دیا ہاں انزلنا علیق القرآن لتشکا میں نے اس لئے تھوڑے قرآن ہوتا رہا ہے کوئی اتنی لمبی نماز پڑھ کے تیرے پاؤں میں ورم پڑ جائیں اور خون نکلنے لگے جب میرے نبی نے صخاوت کی انتہا کی تو اللہ نے روک دیا اتنی صخاوت نہ کر تو خود محتاج ہو کے بیٹھ جائے جب میرے نبی نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی روک دیا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ اتنا غم نہ کر کے تو خود مر جائے لَاِلَّكَ بَاحُن نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ اتنا غم نہ کر کے تیری اپنی جان ختم ہو جائے اور جب میرے نبی نے اخلاق کی بلندیاں دکھائیں تو میرے اللہ نے شاباش دی نُون وَالْقَلَمْ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بَنِعْمَةِ رَبِّكَ بَمَجْنُونَ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَوَذِيمٍ اے میرے نبی مجھے قلم اور اس کی تحریر کی قسم ہے شاباش تیرے اخلاق بڑی اچھے شاباش تیرے اخلاق بڑے زبردست ہیں ہیو معاشرہ پیسے سے نہیں اسلامی بنتا کہتے ہیں یہ عیدیں دو ہوتی میں کہتا ہوں چار عید ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا چار عیدیں چار دن میں پڑھو بھئے چاند ہے ادھر پہلے نظر آیا ادھر بعد میں نظر آئے اس سے کیا فرق پڑتا ہے ابھی ہم نے مغرب بھی نہیں پڑھی پاکستان میں عشاء بھی ہو چکی ادھر عشاء نہیں ہوتی پاکستان میں لوگ فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں اس سے نہیں فرق پڑتا دل پھٹ جائیں اس سے تباہی آتی ہے زبان کا بول بگڑ جائے اس سے بربادی آتی ہے بول میٹھا کرو ماف کرو درگزر کرو کمیوں سے انتے ہو جاؤ خوبیوں کے لیے ساری آنکھیں کھولو اپنی کمیاں دیکھو اوروں کی خوبیاں دیکھو کسی کی برائی دیکھو تو دبا دو چھپا دو میرے نبی کا فرمان ہے نیک عورت پہ تحمت لگانے والا نیک عورت پہ تحمت لگانے والا سو سال کی عبادت بھی لے کر آئے گا تو اللہ اسے اٹھا کے جوزت میں پھینک دے گا